بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج مئی انیس سو بیاسی کی اٹھائیس تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الہجرات کی آیت نو سے ہو رہا ہے فور نائن اوور نائن آپ کو یاد ہوگا صاحب کا درس میں میں نے ارز کیا تھا کہ سورہ الفتح کے بعد اب قرآن کریم میں دو قسم کی ہدایات یا قوانین یا اصول نمائن طور پر سامنے آئیں گے کچھ تو وہ ہوں گے جن کا تعلق مملکت کے قیام نظام استحقام سے ہے اور انہی کے اندر ساتھ ملتے ہوئے چھوٹے چھوٹے معاشرتی حکام یا ہدایات ساتھ آئیں گے نظر بظاہر یہ سمجھ میں بات نہیں آتی کہ ایک طرف اتنے بڑے بلند آہنگ بلند اور اہم معاملات مملکت کے متعلق اور ان کے ساتھ ہی دوسری آیت کے اندر ایک چھوٹی سی ہدایت معاشرتی لیکن آپ غور کریں گے تو نظر آئے گا کہ ان کا تعلق بڑا جولی دامن کا ہے یہ جنہیں ہم چھوٹی چھوٹی معاشرتی خرابیاں کہتے ہیں انہی سے بڑے بڑے ہنگامیں برپا ہو جاتے ہیں فسادات ہوتے ہیں اور یہ بات نہ بھی ہو تو قرآن تو پہلے افراد کے کریکٹر کو اس کی صیرت اور کردار کو اپنے قالب میں ڈھالتا ہے ان کی تطہیر کرتا ہے ان کا تذکیہ کرتا ہے اور پھر یہ افراد ہیں کہ جو اس نظام کو قائم کرتے ہیں چلاتے ہیں مستحکم کرتے ہیں یہ مکینیکل چیز نہیں ہے کہ ایک مشین ہے سیٹ کر دی بٹن دبایا تو وہ چلنا شروع کر دیا اس نے از خود یہ تو افراد نے اس نظام کو آگے چلانا ہے تو جب تک افراد کی اپنی سیرت اس نظام کے سانچے میں نہیں ڈھلی ہوگی وہ اس نظام کو چلا نہیں سکتے اور یہ جو چھوٹی چھوٹی بظاہر باتیں ہم کہتے ہیں وہ انگریزی میں ایک وہ بات تو ایک بہت بڑے فلسفر کی ہے اہم ہے وہ کہ جسے آپ کیریکٹر کہتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے مجموعہ کا نام ہوتا ہے بڑے بڑے اہم معاملات کے اندر تو انسان ویسے ہی اتیاد برتتا ہے کہ کوئی ایسی حرکت نہ ہونے پائے جو نمائن طور پر نظر آ جائے کہ یہ صحیح اصول سے گری ہوئی ہے روز مرہ کی زندگی میں صبح سے شام تک جب آپ کے معاملات دوسرے لوگوں سے پڑے تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ غیر شعوری طور پر چھوٹی چھوٹی سی باتوں کا ظہور آپ کی طرف سے کیسے ہوتا ہے اس کا رد عمل کس قسم کا ہوتا ہے یہ ہے اصل میار کسی کے کریکٹر کو پرکھنے کا یہ وجہ ہے کہ قرآن نے اتنے اہم امور مملکت کے متعلق اصول و ہدایات کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی جزی سی تیز معاشرت زندگی کے متعلق بھی ساتھ ساتھ بتاتا چلا جاتا ہے پچھلی درس آیت جو آیا تھا کہ کوئی بات تم تک اگر پہنچے تو اس کو یوں ہی نہ لے اڑا کرو جب تک تمہیں خود علم نہ ہو تحقیق کے بعد کہ وہ واقعی صحیح ہے اس وقت تک اسے بلیو نہ کرو اور اگر اس کا تعلق اجتماعی امور سے ہے تو جو ذمہ دار مملکت کے امال کارکن جو بھی ذمہ دار حضرات ہیں وہ اس تک پہنچاؤ وہ تحقیق کریں گے اس کے بعد وہ بات جس طرح سے چاہیں گے آگے پھیلائیں گے تم اپنے طور پر اس چیز کو آگے نہ پھیلاؤ یہ چھوٹی سی چیز نظر آتی ہے لیکن بہت بڑی بات ہے یہ ساتھ اب آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ساتھ لاتا جاتی اور اگر معاشرے میں ان چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر عمل شروع کیا جائے تو آپ دیکھئے گا کہ کامز کم پچاس فیصد معاشرے کے فسادات کی باتیں تو اسی سے حل ہو جاتی اہم بات جہاں سے آج کا در شروع ہوتا ہے وہ اہم اجتماعی قومی ملی اور مملکتی نظام سے تعلق رکھتی ہے قرآن کریم نے ایک امت کی تشکیل کی جو مومنین پر مشتمل ہوتی ہے مومن افراد کے ایک اجتماعی تشکیل کا نام امت ہے جماعت مومنین ہے ان کے متعلق قرآن کریم نے مومنوں کی باہمی زندگی کے متعلق کہا ایک تو یہ یاد رکھی کہ قرآن کریم نے قتل ناحق وہ کسی کا کیوں نہ ہو ضرور نہیں ہے کہ وہ مومن کے متعلق ہوا کہا قتل ناحق اس نے یہ کہا ہے کہ جان کی قیمت اور حرمت اتنی زیادہ ہے کہ جس کسی نے کسی ایک جان کو ناحق حلاق کر دیا یوں کہیے گویا اس نے پوری نو انسانی کو حلاق کر دیا اور اگر کسی نے ایک جان بچا لی تو یوں سمجھئے کہ اس نے نو انسانی کی جان بچا لی تو گویا ایک جان کی قیمت اہمیت اور حرمت قرآن کے نزدیک اتنی بڑی ہے کہ ایک جان کو ضائع کر دینا یا حلاق کر دینا اس کے نزدیک پوری نو انسانی کو حلاق کر دینے کے مرادف ہے اہمیت اتنی بڑی ہے اب بالخصوص جب وہ جماعت مومنین کی طرف آتا ہے تو یہ اہمیت دوری ہو جاتی ہے ان کے آپس کے باہمی تعلقات جو ہیں اخوت کے تعلقات ہیں برادرانہ تعلقات ہیں باہمی ہمدردی کے تعلقات ہیں سورہ انسان میں قتل کے متعلق دو آیتیں ایک تو ہے قتل خطا صحوان کسی کا قتل ہو جانا صحب ہے یہ ارادتا جرم نہیں ہے صحوان جو قتل ہے اس کے لئے قرآن نے خون بہا مقرر کیا دیت جسے کی خون کی قیمت ادا کر دینا اس سے زیادہ سزا نہیں ہے کوئی صحوان یہ خطان ہے اور دوسرا ہے وَمَنْ يَقْتُلْ مُومِنًا متعمدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَذِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّلَهُ وَضَابًا عَظِيمًا قتلِ مومن بِلْإِرَادَةُ یہ تین چار پانچ لفظ اکٹھے قرآن لے آیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اس نے چھوڑا ہی نہیں ہے جو کسی کے خلاف جرم کی سزا کے لئے یہ کہا جا سکتا ہے کوئی چیز ہی نہیں چھوڑی ہے فَجَزَاءُ جَهَنَّمْ غَذِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَعَنَهُ وَعَدَّلَهُ وَصَابًا عَظِيمًا قَتْلِ مُومن بِلْعَمَد آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس کی کتنی اہمیت ہوئی ہے یہ تو اس نے ایک قانون دیا ایک اصول دیا لیکن اس کے باوجود وہ سمجھتا ہے انسانی کمزوریوں کو اب اس آیت میں ہے کہ اگر جماعت مومنین کہ کوئی دو گروہ آپس میں قتل پہ جنگ پہ لڑائی پہ اس پہ اتر آئیں کسی طرح یعنی یہ تو بہت بڑا جرم ہے ایک مومن کا بل ارادہ قتل بھی قرآن نے بتایا ہے کہ کتنے بڑی سزا کا مستوجب ہوتا ہے لیکن بہرحال ایک امکانی شکل ہے کہ اگر کہیں ایسا ہو جائے کہ دو گروہ مومنین کے علج پڑھیں آپس میں کہا کہ تمہیں چاہیے کہ ان میں صلح کرا دو یوں نہ آگے گزر جائیے یہ ایک بہت بڑی اہم چیز ہے جو بتائی گئی یہ تو دو گروہ ہیں جو علج پڑے ہیں یہ جو اگلا حکم ہے فَأَسْلِهُ بَيْنَهُمَا تو ویسے تو ترجمہ ہوگا کہ تم ان میں صلح کرا دو یہ کون ہے جن سے کہا جا رہا ہے صلح کرا دو کوئی ہے نا تیسری پارٹی موجود وہ دو تو آپس میں علج پڑی ہے ایک تیسری پارٹی ہے جس سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان میں صلح کرا دو یہ تیسری پارٹی ہے جسے آپ مملکت کہتے ہیں میں نے پچھلے فر بھی ارز کیا تھا کہ قرآن میں ہمارے دور میں جو استلاحات ہمارے ہاں عام مروج ہیں یہ الفاظ قرآن میں نہیں آئے پھر میں دہرہ دوں قرآن میں قانون کا لفظ ہی نہیں آیا دستور یا کانسیچیوشن کا لفظ ہی نہیں آیا اس میں عدالت کا لفظ نہیں آیا ان معنوں کے اندر عدالت جس کو آپ ووٹ کے معنی میں کہتے ہیں یہ چیز نہیں اس کے اندر